اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ماہ رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگرزیدی تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں رونق رمضان لے کر آپ کے لئے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گوہوں کہ خداوند تعالیٰ اس ماہ سیام کی برکتے رحمتیں تمام تر رونقیں آپ کو نوازے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ پانچ میلے تک رہے گا اور اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس کے ذریعے آپ ہم سے جو ہے وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور باتچیت بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کے لئے اس رونق رمضان کے پروگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جس سے کہ واقعی آپ کو فائدہ ہوگا ماہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے ماہ رمضان اور اسپیشلی جو پہلا عشرہ ہے عشرہ رحمت ماہ سیام برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتِ الٰہی کے دسترخانوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ندہ لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو ان سے فیضیاب ہو اور اللہ تعالیٰ کو ماہ رمضان یعنی روزہ اتنا پسند ہے کہ رمضانِ مبارک کو خدا تعالیٰ نے اپنا مہینہ خرار دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آج ہم رمضان کے حوالے سے اپنی ہماری عالمہ بہن ہماری زاکرہ اہلِ بیت مونہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور اس میں ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ روزے کے اور رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں رمضان میں نہ کہ صرف جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم تمام چیزوں پر تمام پہلوں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے میں ملاقات کروانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ننہ منہ مہمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رونق رمضان میں ننہ منہ مہمانوں کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنے ناتخہ محمد عباس سے اسلام علیکم محمد عباس ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ محمد عباس سب سے پہلے محمد عباس ناتھ انشاءاللہ ہمارے دوسری طرف تشریف فرما ہے آج کے ہمارا جو بہت اہم موضوع ہے آنکھوں کی حفاظت کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہیں اور اس کی کس طرح سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ہمارے ماہر یہاں پہ بیٹھے ہیں آنکھوں کے ماہر ازہر جعفری صاحب اسلام علیکم تو ان سے بھی ہم جو ہیں وہ بہت کوسٹنز پوچھیں گے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آنکھوں کے حوالے سے تو آپ ضرور ہمیں کال ان کیجئے گا اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے کوکنگ ایکسپیٹ کی طرف اور آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے گو کہ یہ جو ہیں وہ پروفیشن کے اعتبار سے آئی ٹی وہ ہیں لیکن بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں تو ہم نے ان کو مدو کیا ہے اسرار احمد اور ان کی چھوٹی سی نننی منی سی بیٹی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اسرار سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے سیگمنٹ کو رونک بکشی ہے اور آپ جو ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے وہ زبردرس ڈشیز لے کر آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیز یو لیل گرل اسرار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے ابھی تھوڑی سی دیر میں کیا بنانے جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے بیٹے محمد عباس سے کہتے ہیں کہ وہ تلاوتیں سوری جو ہے وہ نہ پیش کریں گے بسم اللہ بیٹا اللہ بیٹا بتاتا ہے خود یہ خدا آئے محمد ایک سیکنڈ بیٹا مائک میرا خیالے آن نہیں ہے ساری بتاتا ہے خود یہ خدا آئے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد ماشاءاللہ شبہ قدر قرآن سامیت کی سورت مکمل ہوئی ہے سنائے محمد سبہاناللہ 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 سوال college کی انتہا پے نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد سبحاناللہ 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 سبحانuve سبحاناللہ سبحاناللہ مسمو سبحانame بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولا اے علی ہے ولا اے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بے شہد بے شہد دنیا برائے محمد شب قدر قرآن سامیت کی صورت شب قدر قرآن سامیت کی صورت مکمل ہوئی ہے سنائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد وعجل فرجم بہتا بہت ہی اچھا آپ نے ریسائٹ کیا and day by day you know you're grooming mashallah your voice is getting better and better mashallah well done and I would like to say thank you to your parents as well کہ وہ لے کر آئے ہیں آپ کو اور آپ نے یہاں آئے گو کہ سنڈے ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ سونے میں لگے ہوتے تو بہت شکریہ بیٹا اور آپ کے لئے چھوٹا سا گفت بھی ہم نے وہ کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے بہت شکریہ آپ چلتے ہیں ہم اپنے کچھن میں اس سے پہلے کہ میں عظر صاحب آپ کے پاس آؤں اور ہماری جو ہے کالرز بھی جو ہے ویڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے تو میں چلتے ہیں اسرار کی طرف اور اسرار آپ بتائیں کہ کیا آپ بنا رہے ہیں آج کون کون سی ڈشیز بنا رہے ہیں اور کیا انگریڈینس ہیں اچھا عج انشاءاللہ ہمارید بھی جو ہمارید ہمارید بھی جو حال اللہ دوسرہ شرور جو ہمارید کہ چل ادلی انگریڈینسے ڈشنیشہ این این اور بخصی مل فرنسانی باشنے اور ملو دوسرہ انگریڈینسے جو اچھتے ہیں اور یہ چیھتے ہیں رہے ہیں جو ہمارے ہمارے نہیں پھر but it's a lovely dish to to enjoy it's they can make it in about 15-20 minutes you can use it with vegetables you can use it with meat fish all sorts of different ingredients so I'm going to show you a very quick easy way of making it okay mashallah so this dish will be ready in 10-15 minutes Inshallah so the viewers are watching, we will tell you what you are using so the main ingredient which is the the main part of the protein is Idli so this is Idli, Idli is made from rice flour and it's steamed to make into little cakes okay so what I've done is just chop the up into little pieces I'm going to deep fry that just until it gets a crispy golden outer layer and then it will taste like almost like a roast potato okay so that's mixed in then we're going to we're going to deep fry that just for a few minutes flash fry that and then very quickly we're going to make a sauce to go with that that sauce is made up of onions peppers chilies spring onions chili garlic and pepper okay and so you can carry on making this Idli or ham johan wo a I can't so I don't have a look at it when you have a photo of mientras me um I just wanted to tell you something that this is true so much you just wanted to tell them even now that this is a great show that our yesterday our today we are going to play it I will tell them that we ابھی دیکھیں گے ہمارے سکرین پر 360 ٹریول یہ جو ہے یہ ٹکٹنگ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہو پاکستان انڈیا یا کسی بھی ممالک میں جانا ہو تو آپ ان سے جو ہے وہ مناسب داموں پر ٹکٹ خرید سکتے ہیں یہ ٹکٹ اور یہ منی بھی جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں تو اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کی سرویسز حاصل کرنی ہو تو 360 ٹریول اور ظاہر باتیں اگر آپ ہدایت کا نام لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں تو آپ یہ 360 ٹریول ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک لانے میں تعاون کیا ہے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سپانسر کیا اس پروگرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکو آٹو وہ ایمو ٹی اور آٹو رپیئر سینٹر ہے اور جو کہ اس پارک ہل میں ہے اور آپ ان سے بھی جو ہے وہ اپنی گاڑی کی سرویس کروا سکتے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمیں اس پروگرام کو ہمارے چار بزید ہفتوں کے لیے سپانسر کیا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں شہباز صاحب کی بھی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سپانسر کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سپانسر ہے سید مہدی جو کہ کاروان ختیجہ دلکبرہ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں مختلف زیارات کے مقام پر اور ان کا یہ جو پیکج ہوتا ہے یہ زیارات کے علاوہ وہ جو ہیں وہ یعنی کہ ایران میں جو ایسی مقامات ہیں جہاں پہ تفریق کے لیے انسان جا سکتا ہے کہ زیارت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اسفہان ہوا شیراز ہوا مختلف ان کے جو سیٹیز ہیں اس میں بھی آپ جو ہے وہ ٹرائول کر سکتے ہیں تو وہ بھی پیکجی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں تو سید مہدی جو ہے ان سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہمارے پاس ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا نمبر آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ تینوں ہمارے برادران نے ہمارے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی جو کاروبار ہیں اس میں مزید ترقی اور ان کو آتا فرمائے الہی آمین اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس میں کہ ہم اپنے ازہر بھائی سے پوچھیں گے کہ آنکھیں کیونکہ ظاہر بات ہے ازہر بھائی کے آنکھیں ایک بہت بڑا خدا تعالیٰ کا آتیا ہے بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے عدورہ ہے نامکمل ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی خوبصورت دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تو آپ مجھے بتائیں کہ آنکھوں کی کیا امراض ہیں کہ ہم اگر دی ٹو دی ہم اگر خیال کرے احتیاط کرے تو ان امراض کو جو ہے وہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم شکریہ بہت بہت مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا question آپ کا بہت بڑا ہے تو کچھ جو بہت common چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ اس topic تو بہت بڑا ہے تو یعنی کہ شروع کریں آپ جیسے آنکھوں کی لالی ہوتی ہے یا آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں یہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا آپ سامرہ پڑھیں ابھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ فیملیوں میں جیسے ہم اردو میں بہنگا پن کہتے ہیں تو یہ genetic problem ہے تو اگر ماں باپ بچے کو ہونے کا chance ہوتا ہے تو ماں باپ کو بہنگا پانا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو nurses بغیرہ دیکھتی ہیں لیکن ابتدائی عمر میں وہ بعض وقت مس ہو جاتا ہے تو چھے مینے سال کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بچہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے دونوں آنکھیں سیم ڈیریکشن میں دیکھنی چاہیے اگر ایک آنکھ رائٹ کی طرف جاتی ہے یا لیفٹ کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں problem ہے تو اس کو بچپن میں تو اگر اس کا شروع میں علاج نہ کروا جائے بہنگے پن کا جو جیسے میں نے کہا جنیٹی کے لی problem ہے اگر پیرنٹس کو تو بچوں کو بھی ہو جاتا ہے بعض کو جین سکپ کرتا ہے پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو نہیں ہوگا لیکن ان کے جو آگے بچے ہیں ان کو ہو جائے گا کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسی کا بچہ بہنگا ہے اور انہوں نے یعنی کہ cross side ہیں اس کی اور ان کو نہیں پتا چلا لیکن ایک ایج پہ آکے جب بچہ سال کا ہوا ہے ڈیرھ سال کا ہوا ہے دو سال کا تو انہوں نے پھر نوٹس لینا شروع کیا ہے تو کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کی طرف میں آتا ہوں بالکل یہ نظر جو ہے نا آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے لیکن آپ کی نظر آنکھوں سے نہیں آتی ہے نظر آپ کی جو ہے نا برین سے آتی ہے تو دو نروز ہوتی ہیں جو برین میں جاتی ہیں تو اگر کسی بچے کو بہنگا پانو تو برین اس میں پھر آدمی کو دو نظر آتا ہے ایک آنکھ سیدھا دیکھ رہی ہے اور ایک آنکھ ٹیڑا دیکھ رہی ہے تو ہر چیز دو نظر آتی ہے تو برین کیا کرتا ہے کہ جس جو آنکھ آپ کی ٹیڑی ہیں نا اس کے جو سیگنل جو ہے نا برین سے ان کو روک دیتا ہے وہ اس لیے روکتا ہے کہ اگر وہ نہیں روکے گا تو آپ کو ہر چیز دو نظر آئے گی اب بچہ جب ایک سال کا اس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ایک آئر دو اس کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا دبل کیا ہوتا ہے جسے ہم ڈپلوپیا کہتے ہیں دبل ویژن جسے کہتے ہیں تو ایک سال کے بچے کہ وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہمی مجھے یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے تو نورمل ہے تو برین اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے جو آپ کی آنکھ میں سیگنل جو دونوں آنکھ میں سیگنل آنے چاہیے وہ جو بہنگی آنکھ ہوتی ہے اس میں سے سیگنل وہ روک دیتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آنکھ جو سات سال کی عمر تک ایک پچپن سے لے کے سات سال کی عمر تک جو آپ کا ویول سسٹم ہوتا ہے جو برین میں اس کو میں مثال ایسے دیتا ہوں جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پلیڈو نہیں ہوتی پلیڈو جب فریش ہوتی ہے آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ جو بھی شکل بنانا چاہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں لیکن جب سات سال کی عمر میں بچہ پہنچتا ہے تو اس میں وہ جو پلیڈو ہوتی ہے وہ ویجول سسٹم جو ہوتا ہے آپ کو فکس انٹیٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں چینج نہیں لہ سکتے اب وہ جو کوئیسٹن آپ نے پوچھا تھا اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لگتا ہے کہ بچے میں بھہنگا پہنچا بہت کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے بھہنگا پہنچا لیکن آپ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو لگتا آنکھ ٹیڑی ہے تو اگر آپ کو یہ شک ہو تو سب سے پہلے بچے کو بالکل سامنے آکے بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا اگر سامنے سے بھی آپ کو لگتا ہے آنکھ ٹیڑی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے یا پھر جو اپٹیشن ہے ان سے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے وہ صحیح طرح ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہے یا نہیں ہے اور اس کا پھر جو بہترین حل یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں ڈائیگنوز ہو جائے جیسے دو سال تین سال چار سال تو اس کی بیسٹ پلیس جو نا ٹریٹمنٹ کی ہاسپیٹل ہوتی ہے تو ہاسپیٹل میں وہ کیا کرتے ہیں جو آپ کی اچھی آنکھ ہوتی ہیں اس کو پیچ لگا دیتے ہیں اچھا یعنی بلوک آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس میں پھر برین کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ جو آپ کی آنکھ بھینگی ان اس کو دوبارہ یوز کرنا شروع کر دے لیکن یہ عمل جو ہے نا چھ سات سال کی عمر تا کی ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ لے کے جائیں گے تو اس ٹو لیٹ تو پھر وہ جو آنکھ ہمیشہ کے لیے ایک تو وہ اس کا ٹیرہ پونتہ پھر اس کی نظر بہت کم ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمیں اپنے ناظرین سے ہی تھوڑا سا اس کو ریکیپ کریں جو آپ نے کہا کہ اگر بچے کے آنکھ میں اس طرح کی کوئی نقص ہے تو ارلی سٹیجز پہ یعنی کہ سال دو سال بہت کروشل ہے بہت کروشل ہے جتنا ارلی کہیں گے اتنا اس کی ٹریٹمنٹ مور افیکٹیو ہے افیکٹیو ہوگی جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ بعض زفا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے تو یعنی کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے وہ دکھانا چاہیے ہسپیٹل لے کے جانا چاہیے اور جو آئیکنس آئی سپیشلس ہیں ان کے پاس لے کر جانے چاہیے کیا آم ڈاکٹر نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے یا آپٹیشن کے پاس وہ پہلے ڈائیگنوز کریں گے اور جب دیکھیں گے کہ کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ نارملی ہسپیٹل ریفئر کرتے ہیں اور تو پھر ہسپیٹل کا اپنا ایک پروٹوکول ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی ناظرین سے دیکھیں ہم اکثر دیکھتے کہ جب اسپیشلی ماہ رمضان کے اس میں کہ بہت ساری چیارٹیز جو ہوتی ہیں اسپیشلی آئیس چیارٹیز جو ہیں جس میں بچوں کی بلکل بینائی چلی جا رہی ہے اور بلکل معمولی سا آپریشن ہوتا ہے اور اس سے ان کی نظر جو ہے وہ ریسٹور بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو امراض ہیں وہ بھی ریکٹی فائی ہو سکتے ہیں لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تو میں اپنی تمام ناظرین سے کہوں گی کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اگر ایسی کوئی چیارٹیز ہیں کہ آنکھوں کا کے مرض میں بچے مبتلائیں اور معمولی سی کاؤس سے جہن کی آنکھیں صحیح ہو سکتی ہیں تو آپ ضرور ایسی چیارٹیز کو سپورٹ کریں اور اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ جو ریڈنس ہو جاتی ہے آنکھوں میں آہ تو بعض افعام نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں تو اس کی یہ بھی کوئی مرض ہوتا یا یہ اس سوال کا جواب دین سے پہلے میں وہ بچوں کا جو بھینگا پون اس کی طرف جاؤں گا جب بچہ آپ کا ریسپشن میں ہوتا ہے نا چار سال یا پان سال این ایس ایس جو نا وہ فری آئی ٹیسٹ علاو کرتی ہے بچوں کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ بچے کی آنکھیں ٹھیک ہیں کیونکہ آج کل کمپیوٹر گیمز بہت ہیں آئی پیڈ ٹیبلیٹ تو اس میں آنکھوں میں اس کو فرق بڑھنے کا بہت تو اس میں ہر پیرنس کو یہی چاہیے کہ جیسے ہی بچہ ریسپشن شروع کرے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی آپ کو آپٹیشن کے پاس جا کے آنکھیں چک کروالی نہیں چاہیے اور اس کا آئی ٹیسٹ فری ہے اچھا تو اس میں پھر وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے یا صحیح ہے تو آئی ٹیسٹ جو نا وہ تو مین چیز ہے نا اس کے بغیار کچھ نہیں چل سکتا اور دوسرا جو ابھی آپ نے ریڈنیس کا سوال کیا ریڈنیس جو نا اس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جو مین وجوہات ہیں وہ اکثر لوگ جو کیونکہ کمپیوٹر بہت یوز کرتے ہیں نا ابھی ہم جیسے ہم آنکھ کو جھبکاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے تو یہ ایک شاید اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آنکھ جب جھبکتی ہے نا تو پوری کا پوری جو آنکھ سامنے کے نا وہ گیلی ہوتی ہے جیسے وہ موہشٹر اس میں آتا ہے تو ابھی ٹام یو بلنک تو آپ کی آنکھیں موہشٹر ہوتی ہیں ہمارے لیے تو بلنکی کی کوئی اہمیت لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں موہشٹر ہوتی ہیں جب آپ آئی پیٹ یا ٹیبلٹ کمپیوٹر کوئی سبی کنسٹریشن جب آدمی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کی بلنکنگ کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اچھا آپ اتنا فوکس کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر جیسے نارمل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نارمل آپ بلنک کرتے ہیں اور آپ کمپیوٹر یوز کریں تو بلنک سکس ٹائمز لیس اچھا فرض کریں میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں ایک گھنٹے میں فرض کریں آپ چھ ہزار دفعہ بلنک کرتے ہیں کمپیوٹر جب آئے گا تو آپ چھ ہزار میں سے ایک ہزار دفعہ بلنک کریں گے اسی ٹائم پیریڈ میں سکس ٹائمز لیس تو اس میں ظاہرہ آنکھوں کا موہشٹر کم ہو جاتا ہے اور جو دوسرا ایک اس کی اور کامن وجہ یہ ہے کہ جب ہم باہر دھوپ میں نکلتے ہیں اس ملک میں تو زیادہ روشنی سورج کی کم ہوتی ہے لیکن یو وی لائٹ جو ہوتے ہیں وہ سکائی آٹماسفیر سے وہ زمین پہ آتی ہے یو وی الٹرابائلر جسے ہم کہتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے بہت نقصان دے ہے تو اس لیے جب آپ ہالیڈیز پہ جائیں یا یہاں پہ بھی جب دھوپ وہ تو گوڈ کوالیٹی سنگلاسیز جو یو وی پروٹیکشن دے آپ کو وہ ضرور پہنے چاہیے تو آنکھوں کا جو آگے کا جو سفید حصہ ہوتا ہے وہ بعض کا یو وی لائٹ سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جیسے ہم ٹری جیم کہتے ہیں وہ اب نومل گروت ہوتی ہے آنکھے اوپر اور اس سے پھر اس ریڈ نیس کو تو ڈراب بھی دور نہیں کر سکتے اس کا ایک آپریشن ہوتا ہے لیکن وہ پرائیویٹ ہے کیونکہ وہ کاؤزمیٹک ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے اینا چاہیے اس اس کو اللہ نہیں کرتا ہے انلیس کہ آپ کی ویجن کو افریکٹ کرے بعض کو آنکھ پہ اتنا گرو ہو جاتا ہے کہ وہ جو آنکھ یعنی کہ جو ایک وائٹ سے جلی سے آتی ہے آنکھ کے اوپر اس کی بات کرے جلی وہ پھر سرخ ہو جاتی ہے نا وہ ریڈ ہو جاتی ہے اس میں اب نومل بلڈ ویسل گرو ہوتی ہیں اور وہ پھر ختم نہیں ہوتی اس کا جو علاج ہے وہ اس کو اپنا اس کا آپریشن نہیں کروانا پڑتا ہے لیکن میں نے بتایا اگر آپ کو صرف کاؤزمیٹریکلی آنکھوں کو بہتر کرنا ریڈنس کی وجہ سے تو اینا چاہیے اس اس کو پیر نہیں کرے گا لیکن اگر اس سے آپ کی نظر خراب ہو نشیر ہو جائے بعض کاثر وہ اتنا گرو ہوتا ہے کہ آنکھ کا جو پتلی ہوتی ہے نا اس کے اوپر آ جاتا ہے جس کے ہم پیوپل کہتے ہیں جب اس کے اوپر آتا ہے تو پھر آپ کی نظر خراب ہے اس کے لئے پھر این ایچہ صاحب کو کرتا تو یہ دو مین بنیادی وجہ ہیں آنکھ ریڈ ہونے کی اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال آیا ہے کہ جو دندلہ پان آتا ہے کبھی کبھی آنکھوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں دندلہ پان آتا ہے تو وہ ضروری یعنی کہ یقینی ہے کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں یا آپ کو صحیح سے دکھنی رہا ہے یا دندلہ پان کسی اور بھی وجہ سے آ سکتا ہے دندلہ پان کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آنکھ کتنی دیر کیلئے دھندلی ہوئی یا اگر دھندلی ہوئی ہے تو پرمننٹ دھندلی ہے یا رات کو دھندلی ہے یا پھر یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت دھندہ ہوتا ہے جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اس وقت دھندہ ہوتا ہے تو یہ جب آپ ٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے سوال جوا پوچھ کے آپ کو تو پھر آپ کو صحیح ڈائیگنوز کر کے بتا سکتا ہے کہ آپ کی جو آنکھ دھندلی ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ ایک اور بات بھی ہے کہ میں ناظرین کو ابھی بتاتی چلوں کہ ہمارے جو یہ اظہر بھائی ہیں ان کی اپنی آپٹیشن کی جو ہے وہ شاپ ہے اگر آپ چاہتے آپ برمنگم میں رہتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ جا کے ان سے جو ہے وہ آئی ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ان کی شاپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہے تو یہ ریٹینل سکریننگ بھی کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ریٹینل سکریننگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کی جو ظاہر بات ہے اپیڈیمک بن رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کیا امراض ہو خاص طور پر تقریبا ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی ڈائیبیٹیز لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ شگر کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ شگر کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائیبیٹیز جو ہے وہ شگر کی بیماری نہیں ہے یہ بلڈ ویسلز کی بیماری ہے جو آپ کی آنکھوں میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یہ ان کو بیسیکلی بھی کر دیتی ہے آنکھوں کے حوالے سے ایک چیز ہم بولتے ہیں ڈائیبیٹک سکریننگ آپ نے بولا میں ابھی اپلائی کیا کانٹرکٹ کے لیے لیکن مجھے کانٹرکٹ ڈائیبیٹک سکریننگ کا ملا نہیں ہے لیکن میں نے اپلائی کیا لیکن آپ کو میں ظاہرہ بتاؤں گا ہوتا کیا ہے تو جب ڈائیبیٹیز شروع ہوتی ہے نا آدمی کو تو اس میں آنکھوں میں نورملی آپ کو کوئی سائن نظر نہیں آتا ہے بلکل کچھ نہیں ہوتا آنکھیں ہوتی ہیں اگر فرض کرو جیسے ابھی یہ پچھر دکھا رہے ہیں اس میں آپ جو جو ریٹنا جو ہے نا آپ کا بلڈ ویسل جو ہیں جو بلکل ہیلتھی ہیں اس میں کوئی لیکیج نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر ہمارے یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بیک آف دی آئی کی جو ہے وہ سکریننگ کی گئی ہے دکھا رہے ہیں آپ کو امیش سارج جی ساری بتائیے کیا بتائیے جی تو یہ بلڈ ویسل جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ بلکل نارمل ہیں ان میں سے کوئی بلڈ نہیں نکل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیس نہیں ہے تو ارلی سٹیجی جو ہوتی ہیں ڈائیبیٹیس کی ان میں بلڈ ویسل بلکل نارمل ہوتی ہیں جب ہم آنکھوں کے پیچھے دیکھتے ہیں نا بلڈ ڈائیبیٹیس کے سائن اس کا مطلب وہ ایڈوانس لیول پر چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے اب یہ تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو بلڈ جگہ جگہ سے لیک ہوتا نظر آ رہا تو یہ ایڈوانس فوم ہے ڈائیبیٹیس کی تو اس میں آدمی کو خدا نہ خواستہ نظر جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیکیج ہے کہاں پہ ٹھیک 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 اگر وہ جی لیکیج میں کلاب میں ہے یا آپ ٹک نورب میں جو برین میں جاتی ہے تو اس سے آپ کی نظر ڈیریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے اگر وہ کہیں پریفری میں ہے دور دور ہے کہیں پہ تو اس میں پھر نظر جانے کی چانسز کم ہوتے ہیں جی تو بلڈ ویسل کی جو بیماری ہے وہ اچھا آنکھوں جب آدمی کو ڈائیبیٹیس ہوتی ہے تو وہ آپ کو پاؤں کی یا ہاتھ کی یا سٹمک کا سکین کیلئے کیوں نہیں بھیجتے ہیں صرف آنکھوں کا سکین کیلئے کیوں بھیجتے ہیں یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو بلڈ ویسل ہے جو آپ کی باڈی میں وہ آنکھ کی وہ واحد حصہ ہے پارٹا آپ کی باڈی کا جس میں نظر آتی ہے جسم کو کوئی بھی حصہ جہاں پہ جیسے میرے ہاتھ میں بلڈ ویسل ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آنکھ وہ واحد حصہ جس میں ہم بلڈ ویسل دیکھتے ہیں اچھا جو آپ کی آنکھوں میں ہو رہا ہے وہ پروسس پوری جسم میں ہو رہا ہے اسی وجہ سے بعض آپ کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں باز جسم کے دوسرے سے زمارے اور جیسے ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے لیوان افکٹ ہو جاتا ہے روز کی جو کی ایڈوانس یہ جیسے میں نے بتایا نا لیکیج وہ آنکھوں میں نظر آتی ہے لیکن اسے جو آپ کے جو دوسرے امپورٹنٹ آرگنز ہیں باڈی کے ان کے متاثر ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہم تفصیلا جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن آج جو ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہے کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو آنکھیں افیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ چیک کروانا چاہیے ضروری ڈائیبیٹیز اگر آپ کو ہے جا ہے اسے آنکھیں افیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں سکریننگ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جب آنکھیں افیکٹڈ ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر نظر رہنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر ڈائیبیٹیز نہ جائے بلڈ ویسلز کی لیکیج کی بات کر رہا ہوں جب وہ لیکنہ شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو سٹاپ کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے لیکن ہم چلتے ہیں اپنے بھائی اسرار کی طرف اسرار بھائی کہاں تک پہنچے آپ کی ریسیپی اچھا ابھی تک ہم نے وہ اگلیز دیپ فائی کیا اچھا آپ کیوں کہ now they look a little bit like burst potatoes yes um so what we've done in the pan so far is just sauteed some um ginger and some garlic اچھا and we've just applied the onions now next red onion thank you amber um we're going to put some um green peppers okay some chilies green chilies and we're going to put some spring onions in okay with some soy sauce chili sauce chili flakes a little bit of water and then i'm going to add some um liquid with um cornstarch just to thicken the sauce a little bit that will help it to stick to the okay very nice we'll come back to you thank you very much thank you very much thank you very much and I'm very grateful for you that you have our program and I'm very grateful for you thank you very much and thank you very much روزے اتنے پسند ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کو اپنا مہینہ خرار دیا ہے تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی امدہ ماشاءاللہ پروگرام لے کر ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ ہمیں بھی سعادت بکشی کہ ہم بھی کچھ کہہ سکیں اس بارے میں یہ رمضان مبارک جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے رجب المرجب مولا کائنات امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منصوب ہے شعبان معظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان پروردگار عالم کا مہینہ تو یہ سفر ہے مولا کائنات سے رسول خدا اور رسول خدا سے پروردگار کی طرف کہ یہ انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس مہینے کی رحمتیں برکتیں بہت زیادہ ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان اس لئے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے اس لئے کہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کہیں آتا اور جاتا نہیں ہے تو ہر جگہ ہمیشہ موجود رہتا ہے تو اس لئے ہمیشہ اس مہینے کو ماہ رمضان کا رسول خدا تو اب رمضان مبارک یہ ماہ میراج انسان ہے انسان اپنے عبادت کی میراج پر پہنچ سکتا ہے کمال تک پہنچ سکتا ہے اگر کوشش کرے تو اور یہ مہینہ فرصت یعنی ہر چیز کے حساب سے سب سے عالی ہے انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اسے غنیمت جانے اور اس مہینے کے جو لمحات ہیں دن اور رات ہیں انہیں اس ڈسپلن کے ساتھ اس یعنی پروردگار سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لئے اسی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان لمحات کو سرب کرے یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری وقت ضائع کر رہا ہے اور جو کام نہیں کرنے ہیں جو سارا سال ہم فضول کام کرتے رہتے ہیں موبائل پر ہیں وٹسائب دیکھ رہے ہیں اپنا چیک کر رہے ہیں فیسبوک اور چیزیں یعنی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور عبادت کو وقت دینا چاہیے اس مہینے میں کہتے ہیں کہ سونا بھی وہ عبادت ہے اور ہر جو لمحہ ہر جو ہے وہ آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں اس لئے کہ اس میں جتنے نوافل اور سنتیں ہیں جتنے بھی عامال ایسے ہیں جو واجب نہیں ہیں ان کا ثواب آپ کو واجبات کے جتنا ملتا ہے اور جو واجبات ہیں ان کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے ہر کام جو بھی چھوٹی سی نیکی آپ کے نزدیک بہت مختصر ہے جس کی شاید کوئی اہمیت نہ ہو لیکن پروردگار نے اس کا بھی بہت زیادہ عجل و سواب ہے لگتا ہے ہم آپ کو وہ کر رہی ہوں لگتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ لائن ڈراب ہو گئی ہے جی سوری تو پرانے مجید میں جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ حَازَ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ کہ نماز سخت ہے بھاری ہے بوجھ ہے ان افراد کے لیے جو گنے گار ہیں لیکن سوائے ان کے جو خشو و خضو کے ساتھ اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ تو اسی لیے لیکن یہ ماہ رمضان اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے لیے بعض وقت بھاری لگتا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے اور لمبے دن ہے اور بعض افراد کچھ وجوہات کے بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نماز سے بھی زیادہ ہمیں وزنی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقت نماز سے بھی عاشنائی نہیں ہے اور حقیقت رمضان سے بھی نہیں تو اگر نماز کا راز انسان پر کھل جائے تو ہم دائم السلات بن جائیں سبحان اللہ اور رمضان کا راز کھل جائے تو ہم دائم السوم بن جائیں تو اس لیے ہماری زندگی میں اگر ہم آئمہ تاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ ہمارے لئے زندگی بھر کے لئے بہار بن جائے اگر ہم اسے درک کر لیں سبحان اللہ اگر ہمیں ادراک ہو جائے کہ مہینہ کتنی زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے تو اس لیے تذکیہ نفس کا مہینہ ہے ہمیں اپنے غلطیاں تسلیم کرنی ہے اس مہینے میں پروردگار سے قربت حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگی میں دسپلن لانا ہے بے شک یہاں پہ آپ نے ذکر کیا آئمہ معصومین کے حوالے سے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے آئمہ اتھار کس طرح سے جو ہے وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے کس طرح سے وہ رمضان المبارک جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور روزوں یعنی کہ کیا ان کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کی اسوا پر عمل کر سکتے ہیں رمضان میں لیکھئے صاحب نحج البلاغ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہم نصیحت لیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے روزے کا نتیجہ تقوی نہ ہو تو وہ روزہ فاقع ہے اور فقط بھوک ہے بھوک ممکن ہے کہ اس سے جسمانی فائدے ہو سکیں آپ کو بھوک سے لیکن اس سے آپ کو روحانیت حاصل نہیں ہوگی روحانیت صرف تقوی سے حاصل ہوگی اور پروردگار بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بہت مشہور اور معروف آیت ہے کہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی روزہ واحد عبادت ہے فروع دین کی جو پچھلی گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پر حضدار بن جاؤ تو یہ پروردگار نے ہمارے لئے ایک رائٹیریہ رہتے ہیں اس لئے آئمہ تاہرین علیہ السلام ان کی بہرحال کوشش ہی ہوتی تھی ان کا تو میار زندگی کا ایسا تھا کہ وہ سادگی ان کے لئے سارا سال ہی رمضان رہتا تھا انہوں نے تو ہمارے لئے جو کچھ بھی انہوں نے صعوبتیں زحمتیں حاصل کی وہ ہمیں دکھانے کے لئے ہمارے لئے اور کیونکہ جو کچھ آقا کماتے تھے جو اپنی مزدوری سے لے کر آتے تھے تو وہ ہمیشہ ویسے ہی غریبوں میں فقرہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یتیموں میں باند دیا کرتے تھے تو آپ کے ہاں تو ویسے ہی سارا سال رمضان کا سا ہی محول رہتا تھا گھر پر تو لیکن تربیت ہماری اس طرح سے انہوں نے کی کہ نہیں رمضان کا استقبال اس طرح سے کرو کہ پہلا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اشرا جو ہے وہ اشرا رحمت ہے اب رحمت کے معنی جو ہے وہ ہم رحمت علی العالمین سے لیں گے اور مالی کے پروردگار سے لیں گے جو رب العالمین ہے اور رب کا مطلب ہے کہ پالنے والا پرورش کرنے والا تو جب وہ پالتا ہے تو وہ تربیت بھی کرتا ہے پہلے تو وہ خالق ہے پھر وہ پالنے والا ہے اور پھر تربیت کرنے والا تو اس نے ہماری تربیت اس طرح سے کی کہ ہمیں رمضان المبارک عطا کیا کہ سارا سال تم گناہ کرتے ہو اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہو فور گرانٹڈ لیتے ہیں ہم زندگی کو کہ کوئی بات نہیں ابھی بہت زندگی پڑی ہے کوئی بات نہیں ہے بعد میں اچھے عمال کر لیں گے بعد میں صدھار لیں گے اپنے آپ کو ابھی جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی یہ جوانی ہے اور کوئی بات نہیں اس انرجی کو دوسرے طریقے سے انجوائے کر کے زندگی کو گزارا جائے تو ہم نہیں سوچتے لیکن پروردگار نے کیا کیا تربیت کا ایک موقع فرہام کیا جیسے مدارس میں سکول کالجز میں دیکھتے ہیں ہم اداروں میں کہ تربیت کی جاتی ہے تو پروردگار نے کیا کیا کہ ہمیں آسمانی کتاب ہوں آسمانی صحیف ہو سے نوازہ وہ سب تھیوری تھی پھر رمضان مبارک اتا کیا وہ ہے پریکٹیکل کہ آپ کو اس طرح سے اپنے آپ پر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اس مہینے کو کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے اس کا یعنی دیکھنا ہے اور رحمت کا جو یہ پہلے دس دن ہیں وہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بنیں سبحان اللہ تو لوگوں کے لیے اس طرح رحمت بنیں پہلے دس دن میں کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی ہم دوسروں کے لیے کہاں زندہ ہوتے ہیں باقی سارا سال تو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں میں میں آنا پرستی میں ڈھلے ہوتے ہیں تو رمضان کے پہلے جس دن ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو رحمت بننا ہے اپنے والدین کے لیے اپنے معاشرے کے لیے ہمساؤں کے لیے جانوروں کے لیے بچوں کے لیے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیارٹیز زیادہ سے زیادہ پرموڈ کرتی ہیں اس ماہ رمضان میں اور آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور یہاں پہ میں شامل کرنا چاہوں گی اپنے برادر ازہر کو بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ جیسے اگر کہ وزن زیادہ ہے تو وزن کم ہو جائے گا تو یعنی کہ یہ روزہ روزہ نہیں ہوا جیسے آپ نے کہا ایمہ ماسومین کی تعلیمات سے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ وزن بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ ہے دنیاوی فائدہ میرا قیل ہے لیکن جو روحانی اور اخلاقی ہماری جو بیماریاں ہیں ان کو صرف ہم قربتن اللہ یعنی کہ اللہ سے قرب حاصل کر کے ہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں بلکل اس لئے کہ آپ نے جو نیت کی ہے عملوں کا دارمہ دار تو نیتوں پر ہے آپ نے جب ویٹ لاؤس کا پروگرام بنایا کہ میں روزہ رکھ کے اپنا وزن کم کر لوں گی تو پھر یہ آپ کی نیت تو بدل گئی ہے قربت پروردگار کے لیے نہیں ہے یہ آپ نے اپنی جسمانی اس کے لیے حصول کے لیے کچھ کیا لیکن اچھی بات ہے آپ کو جب آپ کی نیت بہتر ہوتی ہے تو جتنے بھی آپ دوسرے مصبت چیزیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں تو آپ اگر پروردگار کے لیے کوئی کام انجام دے رہی ہیں تو خود بخود باقی چیزیں بھی اثر کریں گے انشاءاللہ اور مصبت اثرات سامنے آئیں گے روزہ کا ویسے ہی نہ بھی کہیں ایک شخص نے کہا کہ میں نے نیا گھر لیا تو میں نے گھر میں روشندان بنایا تو مولا کو جب اس نے دعوت دی گھر پہ تو کہا مولا نے پوچھا کہ روشندان کیوں تو نے گھر میں رکھا تو اس نے کہا مولا یہاں سے روشنی اور ہوا آئے گی مولا نے کہا وہ تو آئے گی ہی اگر تو نہ بھی کہتا تو آئے گی اگر تو یہ کہتا کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی تو اس کا سواب بھی ملتا رہتا تو یہ روزہ کی یہ نیتیں ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس نیت سے رکھا جائے یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں اور خدا تعالیٰ رب العالمین ہے اور تمام عالم کا رب ہے اور اس نے ہماری یعنی کہ ہمیں تعلیم کرنے کے لیے ہمیں انسان بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی کو اس جہاں میں بھیجا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جب روزے کا وہ آتا ہے بات آتی ہے تو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مشکلوں سے مشقتوں سے گزر کر اس تک پہنچے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور اگین جیسے آپ نے پہلے اپنی گفتگویں فرمایا کہ ہم جب آئیمہ معصومین کی کے گھرانے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی برظاہراں کوئی ان کو مشکل آتی ہے دنیاوی تو وہ نیت کے طور پر روزے رکھتے ہیں جیسے ہمیں ملتا ہے جب حسنہ نے کریمہ بیمار پڑے تو بی بی فاطمہ تزہرہ بلکہ اس تمام گھر کے افراد نے تین روزوں کا منت مانی تو یہ ہم میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کیوں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مشکلوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو کے خدا کے خربت حاصل کرے دیکھیں بہت ہی اچھے سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ماشاءاللہ اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں اور میرے چھوٹے بہن بھائی اس سوال سے ضرور سیکھیں کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نعمت حاصل کریں تو جتنی زیادہ زہمتوں اور پریشانیوں سے اور سختیوں سے گزر کر آپ وہ چیز حاصل کرتے ہیں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے جیسے ایک عورت بہت زہمتیں برداشت کر کے بڑی صورتوں کے بعد اس کو ماں بننے کا رتبہ حاصل ہوتا ہے جیسے ایک بچہ جب پڑھتا ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے اس کے بعد جب اس کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے اس کے قدر و منزلت کا کہ میں نے کتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل کی ہے تو اس لئے پروردگار چاہتا ہے کہ جب سارا سال آپ نے اس طرح سے عام زندگی گزاری تو روزوں کو دے کر چاہے اس میں بہت زیادہ سختیاں ہوں بہت گرمی ہوں دن لمبے ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں اس میں آپ روزہ رکھیں تاکہ کیونکہ روزہ واحد وہ عبادت ہے فروع دین میں جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے جس میں آپ اگر آپ تنہائی میں بھی ہیں تو آپ کبھی بھی پانی نہیں پیتے کہ بروردگار تو دیکھ رہا ہے میں روزے سے ہوں باقی عبادت میں کسی بھی عبادت میں نماز سے لے کر تبرہ تک سارے جو نو کے نو فروع دین ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم ہمارے اندر دکھاوا بھی آ جاتا ہے دوسری ریاکاری دوسری چیزیں آ سکتی ہیں لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہے وہی اس کا بدل عطا کرنے والا ہے بے شک تو اس لیے روزے کی سختیاں اور یہ سب کچھ پروردگار نے اس لیے عطا کی کہ تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور ہمیں اس کی منزلت کا حساس ہو کہ ہم نے کتنی مشقت کے ساتھ پورا مہینہ روزے رکھے اور ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا اب ہم نے سب کچھ وہ ایڈاپٹ کر لیا جو پروردگار ہم سے چاہتا ہے اور ہم نے اس کی قربت حاصل کر لی اب جب ہم اگلے مہینے میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں احساس رہے گا کہ نہیں ہم نے بڑی محنت کی تھی تو ضائع نہ کریں اس محنت کو ضائع نہ کریں جتنی عبادت ہم نے کی جتنا جو کچھ بھی ہمارا کرنا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہمارا عبادت میں لکھ دیا گیا اب اس کو ظاہل نہیں کرنا چاہیے سبحان اللہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو حضرت صاحب آپ کے ایک طرح سے جل رہے ہیں روزے آپ روزے تو محسوس ہی نہیں ہو رہے بلکل چھتا روزہ ہے بلکل کچھ پتہ نہیں چل رہا اور ماشاءاللہ سے خدا تعالیٰ کی ہم پر ایک انعیت ہے کہ اکثر موسم گرب ہو جاتا ہے لیکن موسم بڑا تھنڈا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں جب رمضان آتے ہیں تو بہت زیادہ موسم گرب ہو جاتا ہے ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا پروگرام کے توسط سے ناظرین اور سامین کو بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں الائشی ڈالیں یا کچھ ایسے ٹوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پیاس نہ لگے تو میں پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ روزے کا تو مطلب ہی ہے یہی ہے کہ آپ کو پیاس لگے روزے کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ کو بھوک لگے یہی تو احساس خود آپ کو دلانا چاہتا ہے تو جب آپ نے وہی احساس مار دیا تو پھر بچا گیا تو ابھی میں وہ سب چیزیں چھوڑ دی میں نے کہا پیاس لگے یہی تو روزہ ہے تو مجھے اور کس چیز سے احساس ہوگا بہت خوبصورت آپ نے بات کیا اچھا اب ہم چلتے ہیں مجھے لگتا ہے ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو بسرار بایی که طرف چلتے جی بتائیے آپ کی ڈش بڑی خوبصورت لگ رہے ہے یہ جو ہے it's a very colourful dish it's been made in 15 to 20 minutes it's a low fat dish and it's full of protein and it's got lots of vegetables in it as well so you've got the onions you've got the peppers you've got the rice idlis and it's very spicy and flavoursome very nice it's something very unusual مجھے اگلی نے ہے ہمارے اور ناظرین ہیں وہ ہمیں کال کر کے ہمارے پاس دو ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ یہاں پہ ایک علم کی آپ کو باتیں بتانے کے لئے بیٹھے ہیں اور ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم بتانے کے لئے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں کال ان کریں اور یہاں پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سی بریک کے بعد